بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کریں گے. اب کیا کرنے والے اب اس کو ہم سلاس کریں گے. ٹھیک ہے. سلاس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کی سائٹس نکالنی ہے نائے نے آج نائے نائے الساید سے نیکالنی ہے. ایسے کچھ بچے اس کی سائٹس بھی پسند نہیں کرتے ہیں مگر جو آپ پہ پہ لگے آپ کو مگر جو اس کی سلاس نکالنی کی سائٹس سائٹیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ہم اس میں فیل کر کے ٹھیک اس کی فیلنگ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح ہو رہی ہے اور ویسے بھی جو پروفیشنل شیفز ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی مکسنگ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی فیلنگ کرتے ہیں ورنہ وہ جو سپون وغیرہ یہ سب یوز کرنا اسے جو ہے وہ پھر وہ مکس نہیں ہو پاتا ہاں مکس نہیں ہو پاتا اور وہ ٹیسٹ نہیں آتا پہلے بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اچھے سے دولے ہوں اس کے بعد آپ یہ سب اپنے ہاتھوں سے ہی کریں مجھے ایک پلیٹ آپ کو پلیٹ لاکے دو یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ویسے انا مگر اس کی سائٹ ہم ہٹا لیں تو ہٹا کے اور پھر اس کو ہم زائی نہ کریں تو اس کو کیا یوز کر سکتے ہیں جی 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 اس کو سکھا کے آپ بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اچھا اس کو کس طرح سے سکھا دیں اس کو لیں اور کسی بڑی کھولی بھی چیز میں جو ہے وہ رکھیں اور دھوپ میں تھوڑی سکھا لیں اور اگر دھوپ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مایکروویو میں بھی اس کو تھوڑا سا وہ کر کے کرک بیک کر لیں گے تو ہاں وہ کرسپی سے ہو جائے گے چھیک ہے تو پھر کیا کریں اس کو بلینڈر میں کھوانے جی بلینڈر میں ڈال کے کھوانے تو وہ جو ہے برےڈ کرم بن جاتے ہیں بہت اچھے باہر سے ہم لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ گھر میں بنا سکتے ہیں برےڈ کرم بھی بہت سائی چیزوں میں یوز ہوتا ہے فرائنگ میں یوز کر سکتے ہیں آپ چکن بناتے ہیں آپ فش ہے جو ڈیپ فرائی بناتے ہیں تو اس کے کوٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو ہم باہر سے لیتے ہیں تو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر میں بنایں چیزے آیا کرنا پھینکنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو آپ کو یوز ملا چیز چاہیے آپ کو اب یہ جو سلائسے ہیں اس کے اندر ہم چیز ڈالیں گے اور پھر ہم اس کا جو ہے یہ بیسن ہم نے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا نمک اور مرچے پھر اس کو پانی سیتھی طریقے چیز کس طرح سے اٹ کریں گے آپ کر کے بتا دیں چیز کو بھی ہم اسی طرح سے اس کو سلائس کریں گے نہیں آپ ایسے اگر کے میں بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ دیر ہو گئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ بھی ہے اور پوٹیٹو بھی ہے اور چیز بھی ہے اور آپ کی چیز جو ہے اگر کوئی چیز نہیں کھاتا تو وہ چیز نہ ڈالیں اور چیز سے پیٹ ہوگا اور جب آپ اس کا بائٹ لیں گے چیز سے بننے کے بعد تو اوف سوچ رہے نا آپ اس کو ٹرائے کریں یہ ہم نے ایک سلائس جو ہے ایک سلائس ہم نے ایک سینوچ میں ڈالنا ہے اور کم زیادہ آپ اپنے اس سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو چیز زیادہ چاہیے تو آپ دو سلائس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم چاہیے تو ایک سینوچ میں ہاف کر کر اگر آپ چیز ڈالنا چاہیے تو وہ والی بھی چیز جو ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی آپ کونسی چیز ڈالنا چیز اس میں دونوں چیز ڈالنا چیز اور چیز ڈالنا چیز جس کو سوٹ کریں کر سکتا ہے اگر آپ کی موجود ہیں تو آپ اس کو جنوچیں ڈالنا چیز موجود ہیں اس کے لئے لنے چاہیں اب ہم اس کو جو ہے اب اس کے بیٹر کو تے یاد کریں گے اس میں ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے اس میں ہم نے نمک اور مرچے کتنا سالٹ جائے گا ہافت میں ون ٹی سپون جو ہے اس میں سالٹ جائے گا اور کم زیادہ آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا کر سکتے ہیں اور بیسن کتنا لیا ہے آپ نے بیسن دو کپ ہے دو کپ ہے دو کپ ہے دو کپ بیسن ہے دو کپ بیسن کے حساب سے ہی یہ بتایا جا رہا ہے سالٹ اس میں جائے گا ہز بے زائی کا اور ریڈ چلی پاورڈ بھی آپ جو ہے وہ ٹو ٹی سپون لے سکتے مگر اگر کم کھاتے ہیں تو وہ کم زیادہ اپنے طرف سے کیونکہ ریڈ چلی پاورڈ ہم نے جو ہے وہ پوٹیٹو اس کو جب میش کیا تھا تو اس میں بھی اٹ کیا تھا تو اس میں جو ہے وہ بلکل پینچ ہاں ذرا سا جو ہے وہ بیکنگ سوڑا ٹھیک ہے اب پینچ آف بیکنگ سوڑا اس کے علاوہ باس اس میں پانی ہی اٹ کریں گے اور اسے پانی ڈال کے اور اس کا بیٹر بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آنم اس کا بیٹر تیار کر رہی ہے سپائسز ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں وقت تو ایک چھوٹے سے بریکہ کہیں جائے گا نہیں کیونکہ بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید اس ریسپی میں آگے کیا ہونے والا ہے جی جناب تو بریک سے واپس آگے ہیں روایتوں کی لذت کی کچھن میں آج موجود ہیں شیف آنم جو بنا رہی ہیں بریک چیز پکوڑا اچھا آنم کہاں تک پہنچا ہمارا یہ پروسیجر ہم نے یہ بیٹر تیار کر لیا اس کا اور ہم آر سینوچز تیار کر کے پھر اس کو دیپ فرائی کرنے کے لیے آئل جب تک ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوو بان کر دوں میں ٹھیک ہے آئل کو ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ گرم ہو جائے آئل آپ اپنے حساب سے اس میں اٹ کر لیں کتنا چاہے گا اس میں فرائیں کیے ٹھیک ہے ہم دیکھے گا کیا ٹھیک ہے اوئیل میں defry کرنے کے لیے زیادہ آئل چاہے ہوتا ہے ہم اس کو فرائی کر رہے ہم اپنے حساب سے آئل چاہے hocیٹی ہے بہت ہاں کافر کرنے کے لیے گھر کرنے کے لیے زیادہ آئل چاہے ہوجاتا ہے اوکے تو یہ ہے کہ ہم اس کو غرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے غلق دیتے ہیں کو efterلہ لیکن آپ ٹھائے پہ ہے اس کی ہے کیوں آپ کیا کہ کیا اور انہیں پر کوئی سپنا چلا میں کرتا ہے ہوں اور پھر عفvt کوئی س��س نک سا کے حسTON کر wirڈے میں عفوشہ ہ degree جس許 ہے آپ کو بہت پسند آیا ہو وہاں پھٹھ رہی سکتے ہیں سچے کن ه نہیں تبا رہا ہے چیزیں جو ہے تو آپ نے کھل سے ٹرائے کی ہے کوئی ریسیپیز آپ نے کہیں سے سرچ کی کہیں سرچ کر کے بھی کی ہیں مگر میں نے اپنی بھی تھوڑی ایڈیشن کر کے جو ہے وہ پاسٹا وغیرہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اپنی کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے تو پھر ریسیپی میں جو زائکہ اور بیرائیٹی نہیں آتی تو آپ جب ٹرائے کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ بلکل صحیح پرفیکٹ بن جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے زیادہ تر پ مگر کبھی کا بار جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ بچے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے تو ایڈیشن پھر نیکس ٹائم جو ہے وہ ایڈ کر کے جو ہم پھر ترائی کر لیتے ہیں اور پھر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے جی 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 چیک ہے آئی تک آئیل جو ہے ہمارا ہو کے گرم تو یہ جو پیٹر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ آئیل ہمارا گرم ہوا ہے یا نہیں اچھا بجائے آپ کے ہزبند جو ہیں وہ کبھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کیشن میں جی میرے ہزبند ہیلپ کرتے ہیں کیچن میں اور میں ویسے بھی جوائن فاملی میں ہوں تو سب ہی بہوت میرے ساتھ وہ کرتے ہیں مگر میرے ہزبند بہوت ہلپ کروت nadie تو ویسے کھانا جوائن فاملی میں تو ہزبند ہیلپ زیادہ کرنے سکتے کیونکہ پھر اممہ کہتی ہوں گی کہ بھائی ہی نہیں نہیں ہماریا نہیں ہء اللہ کا شکر ہے ان کو ویسے بھی شوق ہے وہ سف میں نہیں میں وہ اپنے خود بھی ٹرائے کر لیتے ہیں چیزیں بنانا چیزیں ٹرائے کر لیتے ہیں چلے پھر ایسی ساتھ سے بہت اچھی ہوتی ہیں جو اگر ہزبنڈ بیوی کی ہلپ کر رہا ہے کچن میں جا کے تو اس کو ٹوکتی نہیں ہے بلکہ خوش ہوتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا بیٹا بھی کچھ کر رہا ہے جناب اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو جلدی سے جائیں اور ریسی پی کٹ کر ریویو کر کے جلدی سے واپس آئیں بریٹ پکوڑا و چیز اجزہ تیل دو کپ بریٹ آنٹ سلائسز ابلے ہوئے آلو آدھا کلو ہرہ دنیا ایک گڑی پسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چائے کا چمچ بیسن دو کپ بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ ترکیب آلو پوائل کر کے اس میں تمام مسالے شامل کر لیں پھر مکس کر کے ایک بیٹر تیار کر لیں دو بریٹس کے بیچ میں اس بیٹر کو لگا کر سینوچ بنا لیں پھر بیسن میں ڈپ کر کے ٹی فرائے کر لیں مزیدار بریٹ پکوڑا و چیز تیار ہیں ریسپی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو فرائے کیسے کریں گے جی انم جی اسے لے کر ہم اسے تھوڑا پریس کر لیں گے اچھا پھر ہم اس ویٹر میں ڈیپ کریں گے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوٹنگ کس طرح سے ہوگی اور جو بھی ایکسٹر ہو پھر ہم جائے سے ڈیپ فرائے کر لیں گے اچھا ایک چیز آپ نے نوٹس کی تو انم جو ہے وہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے کوئی سپون کا یوز نہیں کوئی کسی چیز کا یوز نہیں صرف ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں تو یہی جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیلز کٹ کر کے رکھیں ہاتھوں کو اچھے سے واش کریں اور پھر یہ دیکھے ذرا کہ اس طرح سے آپ اگر کھانا بنائیں گے تو کیا ہی مزے کا کھانا بنے گا صفائی ضروری ہے اچھا انم یہ جو ہے کتنی دیر کے لیے فرائے ہوگا یہ جب ذرا سا گولڈن پر نہ جا اس کے اندر تو بس یہ اندر سب چیزیں پکی بھی ہیں جو اس کا بیٹر ہے وہ کچھا ہے اور اندر چیز ہے وہ ملٹ جانی چاہیے تو اس کو آئل کو اچھے سے گرم کرے اور پھر یہ ہے کہ چولا اس کو میڈیم رکھا جائے بہت تیز آنچ پہ تو نہیں بہت تیز آنچ پہ نہیں مگر میڈیم آنچ پہ کیونکہ ورنہ جلن کا خطرہ ہے اور اندر سے وہ چیز ہے وہ بھی ملٹ بھی نہیں ہوگا مزے مزے کی جو ہے وہ خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی دھیوی دھیوی سی اچھا اس کو جو پلٹنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کس طرح سے اس کو پڑھا جائے اگر آپ چاہیں تو کیا کہتے ہیں فوک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ دونوں سپونز کا یوز کر کے آپ اس سے جو ہے پلٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں املی کی چٹنی اور گرین چٹنی جو ہوتی ہے وہ لے کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہی کھائی جاتے ہیں اچھا گرین چٹنی اگر کچپ سے کھانا جائیں تو کچپ سے کھا سکتے ہیں بہت اس کے ساتھ املی کی چٹنی کھائی جاتی ہے گرین چٹنی کی جو ریسپی ہے وہ تھوڑی سی بتا دیں اس میں جو ہے وہ ہرالانیا ہری مرچے تھوڑا سا زیرا اور بیس تھوڑا سا لیسا اس کو ڈال کے آپ بلین کر لیں بلین کر لیں بلین چٹنی بن جائیں جی ورنہ ہوای ناظرین بولیں کہ اتنے اچھے جو ہے آپ نے بلین چٹنی کی ریسپی پتائی ہے اور بلین چٹنی کی ریسپی کیوں نہیں اچھے اس میں جو آپ نے یہ والی چٹنی رکھی ہے یہ املی کی چٹنی وہ کیسے بنے گی ہم پہلے اس کا پلب نکال کر پہلے اسے جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کی بیج نکالیں گے اس کو پکائیں گے اس میں تھوڑی سی چینی اس میں ہلکا سا نمک اور بس یہ چینی زرہ سی چینی ڈالتی اس میں اور کچھ بھی نہیں مرچے نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی مرچے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو وہ کر دیں اور اسے اچھی طریقے سے تھوڑا سا پکاکا ہے وہ تھوڑا گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو گریم چٹنی ہے جو کہ سہت کے لیو پہت اچھی ہے املی کی چٹنی ہے جو کہ چٹپٹیسی ہے اور اس میں اگر ہم چاٹ مسالہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتے ہیں جی 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 وہ آپ اپنی طرف سے تو بہت ہی مزے کہ یہ جو تیار ہو رہے ہیں سانوچے اس کے ساتھ یہ دو چٹنیاں ہیں اگر آپ اس کے لیے چاہے تو وہ بھی کر ستے ہیں آپ کو میں اس کے لیے کوئی ٹرے دوں ابھی ذرا یہ دن ہو گیا یہ ٹائم اس میں بھی ابھی ذرا سا ٹائم ہے اچھا اچھا بو جی یہ بتائیں کہ ویسے نورمالی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی کوئی چیز فرائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں انڈے کا یوز بھی کرتے ہیں تو آپ نے اس میں انڈے کا یوز نہیں کیا نہیں اس میں بیسن ہے تو اس میں انڈا یوز نہیں ہوگا وہ بائنڈنگ کے لیے ایک یوز کیا جاتا ہے تو یہ تو بیسن میں تو بائنڈنگ خود ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے ایک یوز نہیں کرتے اس کے علاوہ کیا کیا اچھا بنا لیتی آپ میں تیڈیشنل میں ساری چیزیں بہت اچھی بنا لیتی ہوں پائیں ہیں نہاری ہیں یہ ساری چیزیں میں بہت اچھا ہوں اس طرح کی کوئی رسیپی جو اور کوئی رسیپی ہو جو آپ نے بچپن میں کھائی ہو بچپن میں بچپن میں بناتے ہیں تو اس میں بیف کا مسالہ کر کے پھر اس کو چیز میں کر کے ہم اس کو بیڈکرم اور انڈے اور ان سب میں فرائے کرتے ہیں وہ بھی بہت کسٹی بناتا ہے اچھا اس کی اگر ٹائم ہوا تو ہم رسیپی آپ سے پوچھ لیں گے کیونکہ وہ بھی بہت ہی مزی کی چیز لگ رہی ہے مجھے ای ٹنک یہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو نکال لیں تاکہ ہم دکھا سکیں آپ دیکھ سکتے کہ کتنا اچھا براون سا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے اور جب یہ اس طرح سے براونش کلر میں آ جائے تو آپ اس کو نکال لیں اور اس کو میڈیوم چولے پہ فرائے کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ تیز آنچ ہوگی تو اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چیز آئٹ کیا ہے تو چیز کو ہیٹ ملے گی تب ہی وہ ملٹ ہوگا زبر دست اور بہت ہی اہتیات کے ساتھ اس کو ٹرن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو چمچوں کا یوز کر رہی ہیں ورنہ آئل جو ہے وہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے آپ کے فیس پہ آپ کے کپڑوں پہ تو تھوڑا سا اہتیات کے ساتھ جب بھی کچن میں جائیں تو کھانا بناتے وقت ان اہتیاتی تدویر کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے بس یہ ہو گیا ہے پرائز ہو گیا اور ہم اس میں اٹ کرنے والے ہیں جی جی ٹھیک ہے سمبر تست میں آپ کی ہلپ کر دوں اس میں تھوڑی سی اچھا آپ نے تو ہاتھوں سے کیا تھا ٹھیک ہے آپ خود ہی کر لیں پر اس کو بس پرائز کر کے کیونکہ یہ باہر نہ نکلے اور ہم جو اسے ہم 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 ٹھیک ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو آپ کو فرائیں بے ہلپ کرتی ہوں اچھا فوراں سے ہم اس کے اوپر آئیل اس طرح سے لگا سکتے ہیں ایسا تو نہیں دی جی ڈال سکتے ہیں دال سکتے ہیں مگر گرم ہونا چاہیے بس گرم ہونا چاہیے تو کر سکتے ہیں زبرتست آج ہے آپ پس دو ٹھیک ہے جی جناب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فائنل لک اس طرح کی ہے آنم جو ہے وہ دوسرے فرائے کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو تین سانوچز ہیں یہ تو ہمارے لیے کم پر سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے اس کی بیچ میں سے چیز جو ہے وہ ملٹ ہوئی وی نظر آتی ہے جب تک میں اس کو دیکھ لیتی ہوں دکھائیں زبردست یہ دیکھئے اوپر سے کرسپی اور اندر سے دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں اور چیز آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ملٹ ہو چکا ہے ویری نائز اب اس کو ہم اسی طرح رکھیں گے جی جی ٹھیک ہے جی جناب تو یہ تو بنتے رہیں گے فرائے ہوں گے تین تو ہمارے لکم پر جائیں گے لیکن یہ وقت ہوا ہے ختم ہمارے اس پروگرام کا انم آپ کو ہمارے پروگرام میں کیسا لگا آ کر بہت اچھا لگا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آئی اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت ہی مزیدار سے یہ بریٹ پکوڑا ویچ چیز تیار ہیں اور ساتھ میں دو دو چٹنیاں بھی ہیں مزے کی اس کو ویکنڈز پر اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ انجوائے کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے اس کو گھر میں بنایا تو آپ کو کیسے لگے اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئی ریسپی اور ایک نئی شیف کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی